عوض بلنی شتولد جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دیر سٹوڈنٹس ہاو آر یو آئی ہوپ ڈیو آر فائن میرے دیر سٹوڈنٹس مائی نیم ہے شاہر بٹی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں دیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بی اے بی اے سی پارٹ ٹو کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک اہم جو نصیت ہے وہ کرنے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس نصیت پر عمل بھی کریں گے اور اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب ہنیورسٹی نے کل بی اے بی اے سی پارٹ ٹو جو آن لائن اگزامز ہوئے تھے ان کا جو ریزلٹس ہیں وہ آناؤنس کر دیئے ہیں اور الحمدللہ کافی سٹوڈنٹس ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھی آئے ہیں یعنی ان کے مارکس جو ہیں وہ بہت اچھی آئے ہیں اگرچہ انہوں نے بے تہاشا سبر کیا تھا اور بڑا ویٹ کیا تھا ریزلٹس کا اور بڑی مشکل سے انہوں نے جو ہے وہ ارینج کر کے آن لائن جو پیپرز ہیں وہ دیئے تھے لیپ ٹوپ خریدے تھے پھر بڑی مشکل سے پتہ ہے جیسے حالات پاکستان کی جا رہے ہیں تو ایک سٹوڈنٹ کے لیے جو ہے وہ سویچ کرنا ہے ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم کی طرف کافی مشکل ہوتا ہے لیکن سٹوڈنٹ نے اس کے اوپر کام کیا اور اپنی پاکٹ منی سے جیسے بھی ہے انہوں نے لیپ ٹوپ اور سارا آن لائن کارینج کیا اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑا سی ریزلٹ میں ڈلے ہو گیا لیکن یہ کریڈٹ پنجاب انیورسٹی کو جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو اگزامز ہیں وہ کنڈکٹ کیے آن لائن بی ای بی ای سی پارٹ ٹو کے اور پھر ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈلے ہو گیا ہے لیکن انہوں نے ریزلٹ بھی اس کا اناؤنس کر دیا ہے اس سے بڑھ کر پنجاب انیورسٹی کی ایک جو بڑا سٹوڈنٹ کے اوپر ہے احسان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر ویڈیو کے اندر پہلے بھی اور آپ بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں جنہوں نے آن لائن اگزامز دیئے ہیں اگر وہ سرورل چاہتے ہیں کہ ہم ٹرڈیشنل پیپر بھی دے لیں یہ بی ای سی پارٹ ٹو کے جو کہ دس دسمبر کو شروع ہو رہے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں اور ان کو دوبارہ ایڈمیشن بیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسی فیس کے اندر رہ کر وہ ٹرڈیشنل پیپر جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اب اس سلسلے میں میرے پاس کچھ سٹوڈنٹ کی قویریز بھی ہیں انہوں نے مجھ سے سوالات بھی کیے ہیں تو میں اس ویڈیو میں آپ کو وہ ون بے ون ایکسپلین کروں گا تو بال یہ ہے کہ نو ڈاؤڈ کے ریزلٹس بہت اچھی آئے ہیں یعنی سٹوڈنٹ نے بہت اچھی مارکس لیے ہیں انگلش میں سیونٹی سیونٹی تک مارکس جو انہوں نے وہ سٹوڈنٹ کے آئے ہیں جو کہ ہائیسٹ مارکس ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو جو نصید کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا آن لائن کا ریزلٹ آگے ہیں چاہے آپ پاس بھی ہو گئے ہیں یعنی جو سٹوڈنٹ پاس بھی ہو گئے ہیں تو وہ بھی کوشش کر لیں کہ بی بی ایس سی پارٹ ٹو کے جو ٹریڈیشنل اگزام ہیں پنجاب انیورسٹی کے جو کہ دس دسمبر سے شروع ہو رہے ہیں تو وہ ایک دفعہ وہ بھی پیپر دے لیں اگر کسی کا ایک پیپر جو اس میں سپلی ہے تو وہ بھی سپلی میں جو ٹریڈیشنل اگزام ہے وہ سپلی کا ایک پیپر دے سکتا ہے یعنی آن لائن میں ایک پیپر میں فیل ہو گئے ہیں تو وہ ایک پیپر ٹریڈیشنل میں دے لیں اگر کسی کے دو فیل ہیں یا کوئی فول فیل بھی ہے تو وہ سارے کے سارے جو پیپرز ہیں وہ ٹریڈیشنل اگزام جو دس دسمبر کو پنجاب انیورسٹی شروع کرنے جاری ہے وہ ان میں اپیئر ہو جائے ہیں یعنی کہ وہ پیپر دے لیں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ایک سٹوڈنٹ ہے جس کے مارکس جو ہیں وہ فرض کیا کہ کافی اچھے مارکس ہیں یعنی اس کے جو ہیں وہ پارٹ ٹو میں تقریباً انگلیش کی میں اگزامپل لیتا ہوں کہ اس کے تقریباً سکسٹی مارکس ہیں جو کہ اچھے مارکس ہیں تو وہ اس سے سیٹسفائی نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ ٹریڈیشنل پیپر بھی دے ہو سکتے ہیں ٹریڈیشنل پیپر میں اس کے سکسٹی فائی مارکس آجائیں ہو سکتے ہیں ٹریڈیشنل میں اس کے سیونٹی مارکس آجائیں تو یونیورسٹی جو ہے اس نے بیسٹ آف تا ٹو اس کی تھیوری پہ کام کرنا ہے یعنی اگر آپ کے آن لائن میں سکسٹی مارکس ہیں اور ٹریڈیشنل میں جو ہے وہ سکسٹی فائی آگئے ہیں یا سیونٹی آگئے ہیں تو یونیورسٹی جو زیادہ مارکس ہیں ڈگری اس کے مطابق آپ کو جاری کرے گی تو یونیورسٹی جو ہے وہ جو زیادہ مارکس ہیں ان کو کاؤنٹ کرے گی اب اب دوسری اس کے مثال سن لیں اگر ایک بچے نے پیپر دیا ہے اور اس کے انگلیش میں سکسٹی مارکس آگئے ہیں اور وہ چار ہے کہ میں اب انگلیش کا ٹرڈیشنل پیپر بھی دے لوں ٹھیک ہے اب ٹرڈیشنل میں اس کے مارکس کام ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ پہلے آن لائن مارکس آئے ہیں اور ٹرڈیشنل میں اس کے ففٹی آگئے ہیں ٹھیک ہے تو یونیورسٹی جو ہے وہ پھر سکسٹی کو پک کرے گی یعنی جو زیادہ مارکس ہیں ان کو کاؤنٹ کرے گی تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے آپ کا ایکسپریئنس بھی بڑے گا تو جنہوں نے آن لائن اگزامز دیئے ہیں جو پاس ہو گئے ہیں وہ بھی سارے ٹرڈیشنل پیپر دیں اور جو فیل ہو گئے ہیں وہ انہوں ٹرڈیشنل تو دینے دینا ہے نا ٹرڈیشنل اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرے ایک سبجیکٹ میں مارکس کم ہے میں پاس ہو گیا ہوں لیکن ایک سبجیکٹ میں مارکس کم آئے ہیں تو وہ دوبارہ اس کو ٹرڈیشنل میں دے لیں اگر وہ کہتا جی دو کے مارکس بڑے اچھے آگئے ہیں دو کے کم ہیں تو وہ دو پیپر ٹرڈیشنل میں دے لیں ٹھیک ہے نا وہ تین دے دے وہ چار بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے ایک بھی دے سکتا ہے دو پیپر بھی تریڈیشنل میں دے سکتا ہے تین بھی چار بھی یعنی اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے تو میری نصیحت یہ ہے کہ جن سٹوڈنٹ کے آن لائن کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ آگیا ہم پاس ہو گئے ہیں لیکن ہم مارکس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو میری ان لوگوں کو نصیحت یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ تریڈیشنل اگزامز جو دس دسمبر کو شروع ہو رہا ہے پیجابی انیورسٹی کا وہ اس میں اپیر ہو جائے اس کے لیے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے رال امر سلیپس جو ہے وہ یونیورسٹی نے اپلوڈ کر دی ہیں اپنی ویب سائٹ پہ اپنے ویب سائٹ سے رال امر سلیپس جو ہے وہ ڈاؤنلڈ کرنی ہے جو پرائیویٹ سٹوڈنٹ ہے وہ ڈاؤنلڈ کریں گے اور جو ریگولر سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کی جو رال امر سلیپس ہے وہ یونیورسٹی ان کے کالج کے ڈریس پہ سینڈ کر دی گی ایک پیپر دینا چاہتے ہیں دو دینا چاہتے ہیں چار دینا چاہتے ہیں تو جس میں آپ مارکس امپرووڈ کریں گے جس پیپر میں بھی وہ انگلش ہے وہ ایڈیوکیشن ہے وہ پرشن ہے جو بھی ہے جس میں آپ مارکس امپرووڈ کریں گے یونیورسٹی جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کریں گے یعنی امپرووڈ کے مطابق جو امپرووڈ مارکس ہیں اس کے مطابق آپ کی جو فائنل ڈگری ہے مارکس ہیں وہ برقرار رہیں گے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ یونیورسٹی کم مارکس پر لکھے گی نہیں ایسے نہیں ہوگا یونیورسٹی جو ہے وہ بیسٹ آف تیو یعنی جس اگزام میں سٹوڈنٹ کے مارکس زیادہ ہوں گے یونیورسٹی اس کو پک کرے گی اور اس کے مطابق جو ہے وہ ڈگری بنے گی اب اس پہ کوئی خرچہ ہے نہیں ہے نہ اپنے ایڈمیشن بھیجنا ہے نہ اپنے کچھ کرنا ہے بس اپنے رولمر سلپ ڈاللڈ کرنی ہے جو کہ انہوں نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی ہے اور دس دسمبر کو بس آپ پیپر دیں انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ پہلے سے زیادہ مارکس لینے کی تو امید ہے کہ جو میں نے بات کی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آگی ہوگی اس کے ساتھ ہی شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ